ایک مسلمان وزیر ایک مسلمان آدمی وزیر بننے سے پہلے ایک مسلمان جس کے گاؤں کی سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین عورت کا انتقال ہوتا ہے وہ دب زندہ تھی تو اس کی نگاہ اس پر پڑتی تھی اسے پانی کی کوشش کرتا تھا لیکن اس کا نکاح کسی اور سے ہو گیا اس کے ہاتھ نہیں آئی وہ ایک دن اس عورت کا انتقال ہو گیا گاؤں والے پورے جا کر نماز جنازہ ادا کر کے اسے جا کر دفناتے ہیں تدفین سے فارغ ہو کر پورا گاؤں خبرستان سے باہر ہوتا ہے تو پھر یہ شیطان جو انسان کی شکل کا وہ گیا اور اس حسین عورت کی قبر کھوٹ کر مردہ اور مید کے ساتھ مو کالا کرتا ہے دو دن نہیں گزرے اس علاقے کے بادشاہ کے قابل میں ایک فریشتہ اللہ کا حکم لے کر آتا ہے اور کہتا ہے فلاں گاؤں میں ایک بندہ ہے اسے بلا بلا کر اپنے ملک کا وزیر بنا حکومت کی تنخواہ چاہ کر گھر حکومت کا دے سواریاں دے اتنی سہولتیں دیں اتنی سہولتیں دیں جس کی کوئی حد نہیں پیغام بزریے فریشتے کے اس کے پاس آتا ہے تو بادشاہ فوراں اسے بلایا وزارت تھی حکومت کی تنخواہتیں کیا حکومت کا ایک محل کا حصہ تا کیا خوب نازو نعم میں رکھا ایسے ہی کچھ دن گزر گئے چند دنوں کے بعد اس آدمی کا جب انتقال ہوا رات میں انتقال ہوا کل دوپہر یا شام تو جنازے کی نماز پڑھنا تھا آج رات خواب میں بادشاہ دیکھتا ہے اللہ کا حکم آیا فریشتے کے ذریعے سے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ سنو جس وزیر کا انتقال ہو گیا اسے جا کر گاؤں کے دور کسی کچھرے کی ٹٹی میں بے یار و مددگار ڈال کر آ جانا کوئی اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھنا جو پڑھے گا وہ ہماری رحمت سے دور ہو جائے گا جو پڑھے گا وہ ہماری رحمت سے دور ہو جائے گا بادشاہ اٹھا اعلان کر دیا کوئی اس بدبک کی جنازے کی نماز نہ پڑھے اسے جاؤ شہر اور گاؤں کے دور جہاں گاؤں والے اور شہر والے کچھرہ ڈالتے ہیں کتے اور شوروں کا پھیرہ ہوتا ہے وہاں جا کر پھیٹ کر آ جاؤ بادشاہ کو وہ خواب اور ایک خواب سمجھ میں نہیں آیا پورا گاؤں پریشان بادشاہ نے جب اس کو وزیر بنایا گاؤں بادشاہ نے جب اس کو وزیر بنایا خواب بیان کر کے وزیر بنایا اور آج جنازے کی نماز پر پابندی جو لگایا خواب بیان کر کے پابندی لگایا لوگوں کو بھی بڑی پریشانی ہوئی اور بادشاہ بھی پریشان ہو گیا وہ خواب اور یہ خواب کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے کوئی جنازے کی نماز نہیں پڑا چند چند جلادوں اور کام والے اور نوکروں کے ذریعے سے اس کی لاش کو کھیشتے ہوئے جا کر وہاں ڈال دیا جہاں کتے اور سور اور جہاں درندے اور چرندے اور پرندے غلازت کھاتے ہیں ایسے ہی بیجار و مددگار لاش پڑ گئی حتیٰ کہ لکھا ہے کتاب میں خود بیوی نہیں گئی اور خود بچے نہیں گئے رشتے دار نہیں گئے بادشاہ کو بڑا تاجب ہوا حکم اس وقت خواب میں یہ تھا اور آج خواب میں حکم یہ ہے اسی پریشانی میں تیسری رات جب سوتا ہے تو فرشتہ پیغامِ قدا اور وضاحت لے کر آتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ جو کیا وہ صحیح کیا اللہ نے اس کے ساتھ جو کیا وہ برحق کیا بات دراصل یہ ہے کہ اس نے یہ خوبصورت اور حسین عورت جس کے مرنے کے بعد خبر میں جا کر اس کا مو کالا کیا اللہ کا عرش لرزنے لگا بلکہ اس کے فیصلے کا مطالبہ اللہ کا عرش کرنے لگا اے اللہ فوراً اس کا فیصلہ کرو ورنہ میں تھموں گا نہیں اللہ نے عرش کو وعدہ کیا انتظار کر ہم اس کا فیصلہ کریں گے اللہ نے فیصلہ کیا اور بادشاہ کے قاب میں فرشتے کے ذریعے سے پیغام پہنچایا اسے وزیر بنا دو دولت کے ماحول میں رکھو عائش و آرام کے ماحول میں رکھو تاکہ یہ توبہ بھول جائے توبہ بھول جائے ورنہ اللہ کی ایک عادت ہے میرے پیارو کتنا ہی بڑا گناہ بندہ کرتا ہے سمندر کے خطروں کے بخدر گناہ کرتا ہے آسمان کے تاروں کے بخدر گناہ کرتا ہے سورت کی شعاؤں کے بخدر گناہ کرتا ہے ریجستان کے ذروں کے برابر اگر بندہ گناہ کرتا ہے بڑے سے بڑا گناہ آرے اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا سب سے بڑا گناہ کفر ہے کفر زنا سے بھی بڑا گناہ کفر ہے چوری سے بھی بڑا گناہ کفر ہے سود سے بھی بڑا گناہ کفر ہے سب سے بڑا گناہ کفر ہے بھیردی بندہ گناہوں میں مبتلا ہو کر ہدایت پا کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے توبہ قبول کر کے اسے اپنے اولیاء میں شامل کر دیتے ہیں اللہ کی ایک عادت ہے بندہ اس کے پاس اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ معاف کیے بغیر نہیں رہتے لیکن جب کسی بندے کو معاف نہ کرنے کا اللہ ارادہ کر لیتے ہیں جملہ یاد رکھنا میرے پیاروں میرے بھائیوں میری بہنوں بودھوں جوانوں غریبوں امیروں علم والے نادان جاہل ہر طبقے کا مسلمان اس عادث کی یہ بات جو حضرت تانوی کی کتاب سے نقل کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے ورنہ یہ عادث اتنی بڑی ہمت کر نہیں سکتا کہ میں یہ انسانیت کے تمام شعبوں سے کتاب کروں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو معاف نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی نعمتوں میں ایسے گم کر دیتے ہیں کہ وہ توبہ بھول جاتا ہے پیش کرتا ہے